رجب تکیہ بردوان مسلسل تیسری بار ترکیہ کے صدر منتقب ہو گئے ہیں رجب تکیہ بردوان باون فیصد سے زائد ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں کمال ادغلو رن آف محلے میں اٹھالیس فیصد ووٹ لے سکے رجب تکیہ بردوان کے حامیوں کے جانب سے جشن منانے کے سلسلہ جاری ہے ترکیہ کی ترقیق سفر جاری رہے گا اور رجب تکیہ بردوان کے جانب سے کامیابی کے بعد پہلے خطاب میں یہ کہا گیا رجب تکیہ بردوان مسلسل تیسری بار ترکیہ کے صدر منتقب ہو گئے ہیں رجب تکیہ بردوان باون فیصد سے زائد ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں کمال ادغلو رن آف محلے میں اٹھالیس فیصد ووٹ لے سکے وزیراعظم شیبہ شریف نے رجب تکیہ بردوان کو صدارتی انتخابات میں تاریخی کامیابے پر مبارک بات پیش کی ہے وزیراعظم نے کہا کہ رجب تکیہ بردوان ان چند عالمی رہنماؤں میں سے ایک ہیں جو عوام کی خدمت کو ترجیح دیتے ہیں وہ دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے حقوق کے ایک موثر آواز ہیں رجب تکیہ بردوان کے قیادت میں پاکستان اور ترکیہ کے دو طرف تعلقات بولندی کی طرف کامزن رہیں گے دونوں ممالک کی سٹریٹیندیک شراکتداری کو مضبوط کرنے کے لیے ترک صدر کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں جو بائیڈن، پیوٹن، سعودی والی اہد سمید عالمی رہنماؤں نے بھی رجب تکیہ بردوان کو ترکیہ کا دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کی ہے امریکی صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ دو طرفہ مسائل عالمی چلنجز سے نمٹنے کے لیے ترکیہ کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کا منتظر ہے روسی صدر پیوٹن نے کہا کہ اردوان کی بیلاؤز خدمت اور آزاد خارجہ پولیسی کی وجہ سے ترکیہ کے عوام نے ان کو مسلسل تیسری بار صدر منتخب کیا ہے بردانی کے وزیراعظم نے تیب اردوان کو مبارک بات پیش کی اور دونوں ملکوں کے تعلقات مزید مضبوط بنانے کا یادہ کیا سعودی والی اہد شہزادہ محمد بن سلمان، آزربائی جان کے صدر جرمن چانسلر برازیل اور سربیہ کے رہنماؤں نے بھی اردوان کی جیت پر انہیں مبارک بات پیش کی ہے وہاہور میں یوم تکبیر کی سیلور جبلی تقریب میں قائد مسلم لگنون نواز شریف کا آنگیو پیغام سنوایا گیا نواز شریف نے کہا کہ ملک کو کئی سال پیچھے دھکیلنے والے بے نقاب ہو گئے اس بات کا افسوس رہتا ہے کہ تینوں مرتبہ مجھے کسی نے کسی بہانے سے مقدس مشن کو آگے بڑھانے سے محروم رکھا گیا ترکی اور خوشحالی کے دوڑ میں بھی آگے رہے ساتھویں ایٹمی قوت بننے کے ساتھ ساتھ میری خواہش تھے کہ کم از کم ہم دنیا کی ساتھویں اقتصادی اور معاشی طاقت بھی بنیں مگر کیا کروں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ کچھ لوگوں نے میری ٹانگیں کھینشنا شروع کر دی اس سے پہلے بھی 1993 میں بھی ایسا ہوا اور پھر ابھی کی میں جو بات کروں یہ بات کروں 1999 میں یہ دوبارہ ہوا اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2017 میں بھی ایسا ہوا نہ جانے ان لوگوں کو ملک سے کیا بیر ہے کہ وہ ایک ہستے بستے ملک کو خراب کر کے رکھ دینا چاہتے ہیں بہنوں اور بھائیوں بچوں اللہ تعالی نے جب بھی موقع دیا ہے میں نے دل و جان کے ساتھ آپ کی خدمت کی ہے بڑے خلوص کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اپنی قوم کو اپنا اپنی اولاد سمجھائے اپنے بزرگوں کو اپنا بزرگ سمجھائے لیکن مجھے اس بات کا افسوس رہتا ہے اور از حد افسوس رہتا ہے کہ تینوں بار مجھے کس نہ کسی بہانے اس مقدس مشن کو آگے بنانے سے محروم رکھا گیا اور محروم رکھا بھی گیا اور کرد کر بھی دیا گیا اس دن کے اوپر ہم چل نکلے تھے اس پٹری بھی ہم جا رہے تھے لیکن بدنصیبی ہے کہ اس پٹری سے اتارنے والے بھی انفرشنیٹلی اسی معاشرے میں موجود ہیں انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا اب بھی آئے گا انشاءاللہ پاکستان کو نفرتوں کی آگ میں جھنکنے عوام کو گمرا کرنے اور نوجوانوں کو اپنے مکروع اضائم کی بھٹی میں جلانے اور ملک کو کئی سال پیچھے دکیلنے والے آج بے نکاب ہو گئے ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلا کہتے ہیں کہ مذاکرات سیاستدانوں سے ہوتے ہیں اور عمران خان میں سیاستدانوں والے کوئی بات ہی نہیں ہے نو مہین کی واقعات میں ملوث افراد کو قرار باقی سزا ملے گی اب اس فتنے کو ووٹ کی طاقت سے مائنس نہ کیا گیا تو یہ ملک کو حادثے سے دو اچار کٹ دے گا وہ فیصل آباد میں ریلی سے مخاطب تھے نوجوانوں کو اس نے نفرت کی آگ میں اندہ کر دیا انہیں یہ معلوم نہیں پڑا کہ وہ احتجاج کرنے کے لیے کس طرف جا رہے ہیں اور انہوں نے ایک ایسے گھر میں داخل ہو کے جس گھر میں قائد عظم محمد علی جنا رہتے رہے جو ان کی ملکیت تھا انہوں نے بعد میں اپنی پاک خوج کو عطیہ کر دیا اور وہاں پہ اس پورے ایریا کے کور کمانڈر جو ہے وہ ایک پورے ایریا کو جو ہے وہ اس کا دفاع کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کے گھر میں یہ لوگ داخل ہوئے ہر چیز کو لوٹا پہلے لوٹ مار کی آپ ان کا کریکٹر دیکھیں آپ ان کی صورتحال دیکھیں پہلے ہر چیز کو لوٹا اور اس کے بعد آگ لگا دی آپ کہتا ہے جی میرے ساتھ مذاقرات کر لو بھی تمہارے ساتھ کس بات کے مذاقرات کریں تم تو بے شرم آدمی تم نے تو ابھی تک اس عمل کی جو ہے وہ بھرک مضمت کی نہیں کی نونلی کے رہنماؤں نے جنہ ہاؤس لاہور کا دورہ کیا میڈیا سے گفتگ گٹے ہوئے خواجہ ساد رفک نے کہا کہ جنہ ہاؤس میں کیمیکل سے آگ لگائے گئے طریقہ انصاف پر پبندی کی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے بابا ایک قوم کی میراس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کے یہاں پہ سینئر لوگ موجود تھے یہ نہیں سے کہ لونڈے لے پڑے تھے ان کی ساری لیڈرشپ باہر کھڑی تھی اندر ان کے ٹکٹ ہولڈرز موجود تھے سب کو یہ اچھی طریقے سے پتا ہے کہ یہ جنہ ہاؤس ہے یہاں قائد آزم کا یہ گھر رہا ہے یہ کور کمانڈر ہاؤس ہے اور اس کی اپنے ایک سینکٹی ہے لیکن اس کے تقدس کو اس برے طریقے سے پامال کیا گیا ہے کہ راکھ کے دھیر ہے جگہ جگہ پہ اور کلیجہ موک ہاتا ہے اس کی حالت دیکھ کے اور بطور کور کمانڈر ہاؤس مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے سرہدی محافظ ہیں ان کے سب سے بڑے افسر کی یہ اوفیشل ریزڈنس ہے یہ بات بھی سب کو پتا ہے اور ہم ایک سرہدی شہر میں رہتے ہیں لاہور والوں کو اس کا بڑا تجربہ ہے آپ ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جو بالکل بورڈر کے اوپر ہیں اور ہم جنگوں کا مزہ چک چکے ہیں یہاں پہ تو آپ ایک اہم ترین فوجی جرنیل کے گھر کو جو حفاظت کرتے ہیں کئی سو کلومیٹر تک بورڈر کی آپ اس کے گھر کو اس طرح تاراج کر سکتے ہیں میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے جس میں کور کمانڈر صاحب ان کا بچہ ٹینیجر اور ان کی اہلیہ مترمہ کھڑے ہیں اور بتمیزی ان کے ساتھ کی جا رہی ہے یہ کس طرح کے لوگ ہیں مجھے بتائیں گواندر صندقہ امران خان تیسوری نے کہا ہے کہ امران خان اپنے سامنے شیشہ لگائیں اور اس سے بات کریں اب ان سے کوئی مذاکرہ اپنے ہی کرے گا امران اسماعیل علی زہدی نے خلوص نیت سے امران خان کا ساتھ چھوڑا ہے تو دیر آئید درست آئید خوش آمدید کہنا چاہیے وہ کراچی میں میڈیا سے بات کر رہے تھے امران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے سامنے ایک شیشہ لگائیں اور اس پر بیٹھ کے مذاکرات کر لیں کیونکہ اس شیشے کے علاوہ اب ان سے کوئی مذاکرات نہیں کرے گا صرف کراچی 54% کا ایکسپورٹ میں حصہ ڈالتا ہے اس شہر کی بسیں جو کہ اسے پچھلے کئی سالوں سے نہیں ملی لیکن جب ملی تو امران خان کے کہنے پہ اسے بھی آگ لگا دی گئی مجھے دکھ ہے کہ ہماری خواتین تک آج جیلوں میں ہیں لیکن پاکستان کی کاؤس پر کسی کو بھی نہیں معاف کیا جائے گا علی زہدی صاحب امران اسماعیل صاحب انہوں نے تو صرف پیسہ بنایا اور یہ پیسے بنا کر ان پیسوں کو کھونا نہیں چاہتے اس لیے انہوں نے امران خان کا ساتھ بھی چھوڑا دوستیاں بھی چھوڑ دیں جنہوں نے اگر نیتاً اور دل سے امران خان کا ساتھ اس لیے چھوڑا ہے کہ انہیں یہ احساس ہو گیا کہ نو مئی کا واقعہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ تھا تو ان کو سب کو خوش آمدید کہنا چاہیے اور ویلکم کرنا چاہیے کہ دیر آئے درست آئے جوہانگی ترین سے پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں کی ملاقاتوں اور رابطوں میں تیزیہ گئی ہے پاک وطن سے سابق امرنے محمد شاہ خگا اور سابق رکنے پنجاب السمبلی صدق بنوانی نے ملاقات کی جبکہ پی ٹی آئی کے ہم خیال شیدان گروپ نے بھی امنان خان سے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے لیاقت انصارے کے ریپورٹ دیکھئے منظر نامے پر تحریک انصاب میں خزان کا شدید موسم پی ٹی آئی کو چھوڑنے والوں میں تیزی آ گئی چھوڑنے والے جہانگی تین سے رابطوں اور ملاقاتوں میں مصروف پاک وطن سے سابق امرنے محمد شاہ خگا سابق رکن پنجاب السمبلی صدق بنوانی نے جہانگی تین سے ملاقات کی وزیراعظم کے معاملے خصوصی آن چودری بھی ملاقات میں شریک ہوئے اسی طرح جہانگی تین سے پی ٹی آئی کے اسلام بات سے سابق سینئر رہنمہ ڈاکٹر امجر نے ملاقات کی لیکن تابع جہانگی تین جل نئی سیاسی جماعت کا اعلان کریں گے دوسری جانب سابق صوبائی وزیر ملک زنفر عباد چھینہ کی قیادت میں ہم خیال چھینہ گروپ کا بھی پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا فیصلہ ہم خیال چھینہ گروپ میں پاکستان تحریک انصاف کے انیس ٹکٹ ہولڈر شامل ہیں غزنفر عباد چھینہ نے پنجاب کے مختلف اضیلات سے ہم خیال چھینہ گروپ کے رہنمہ کو لہور بلا لیا پیر کے روز اپنے آئندہ لاحہ عمل کا اعلان کریں گے تحریک انصاف کی سابق ہے میں ایم پی اے نادی عزیز نے بھی پارٹی سے اوڑان پھر لی ہے اسلامباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وہ نومائی کے واقعات کی مضمت کرتی ہیں اس قسم کی سیاست کا جاری رکھنا ان کے لیے مشکل ہے پاکستان تحریک انصاف سیڈی سرگودہ اپنے مدے سے صیفہ دے رہی ہوں اور ای ٹی آئی کو چھوڑ رہی ہوں اور وقتی طور پر میں سیاست سے کنارہ پشیخ تیار کر رہی ہوں نومائی کو جو ہمارے ملک میں واقعات پیش آئے میں اس کی مضمت کرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ حالات اور یہ واقعات جو ہیں ملکی سیاست کے لیے اور ملک کی سالمیت کے لیے اچھے نہیں ہیں اور ان حالات میں اور اس سیناریو میں میرا سیاست کو کنٹیلیو رکھنا ناممکن ہے میں نے ہمیشہ بہت صاف سوسری پولٹکس کی ہے تشدد سے پاک سیاست کی ہے اور اس قسم کی سیاست جو اس وقت ہو رہی ہے اس سیناریو میں سیاست کنٹیلیو نہیں کر سکتی ہے اور میں وقتی طور پر سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتی ہوں پاک فوج ہماری ہمیں اپنی جان سے پیاری ہے اور اس کی عذر پہ کلحار پائے وہ ہمیں کسی صورت بھی قبول نہیں ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی سالمیت اور اس سے کام جو ہے وہ پاکستانی فوج کی وجہ سے ہے سابق وزیراعظم امران خان کے باونے خصوصی تاریخ محمود الحسن نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا لندن میں نومائی کے واقعات روکنے میں پی ٹی آئی قیادت بری طرح ناکام ہوئی ایسا کہا گیا تاریخ محمود الحسن کی جانب سے میں تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں ان کے جانب سے لندن میں یہ اعلان کیا گیا ہے تو سابق وزیراعظم امران خان کے معاونے خصوصی تھے تاریخ محمود الحسن جنرل نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا ہے نومائی کے واقعات روکنے میں پی ٹی آئی قیادت بری طرح ناکام ہوئی ہے اس لئے میں تحریک انصاف سے راہیں جدا کرتا ہوں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ آج سے میں نے پی ٹی آئی سے اپنے راہیں جدا کر لی سابق وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی اور اوورسیز کمیشن پنجاب کے دو بار سربراہ کی حسیت سے پچھلے چند سالوں میں پاکستان اور بیرومی ملک پاکستانیوں کی خدمت میرے لیے عزاز کی بات تھی میں اس ازمائش کی گھری میں پاکستان کی بہادر مسلح آفات کو خرادش تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے غازیوں کو جو فخر سے جنگ کے زخموں کو برداشت کرتے ہیں اور ہمارے شہدہ جنہوں نے اپنے ملک کے لیے لا زوان قربانیہ دی میں انہیں بھی سناب پیش کرتا ہوں آج میں پاکستان تحریک انصاف پیٹی آئی سے مصطافی ہونے کا اعلان کرتا ہوں میں نومئی کے پرتشدد واقعات کی شدید مضمت کرتا ہوں اور اس اخصوصنا واقعات کے بعد تحریک انصاف میں شامل نہیں رہ سکتا وزیر اطلاعات سنسر جلوی امن کے کہتے ہیں کہ امران خان پہلے شہدہ اور پھر قوم سے معافی مانگے اس کے بعد مذاکرات ہوں گے مذاکراتی ٹیم کے عادے سے زیادہ لوگ روپوش ہیں وہ کراچی میں پریس کانٹرنس کر رہے تھے آپ نے سنا کہ کل پھر امران نیازی نے ایک کمیٹی آنانس کی ہے کہ یہ اب حکومت سے مذاکرات کریں گے کہ امران تو کہتا تھا کہ میں ڈاکوں سے مر جاؤں گا ڈاکوں سے مذاکرات نہیں کروں گا تو مذاکرات کے لیے کیوں امران خان اب منتیں اور ترلے کر رہے ہیں دوسری بات سے جو کمیٹی آنانس کی ہے اس کمیٹی کے آدھے لوگ جو روپوش ہیں آپ کے لیے پہلے ہی ہمارے چیئرمن پاکستان پیپلس پارٹی بلاوت بٹو زردہی صاحب کہہ چکے تھے اسیملی کے سلور پہ بھی کہ پہلے امران خان معافی مانگے پوری قوم سے معافی مانگے ان شہدہ کی فیملی سے معافی مانگے ایک ایک شخص امران خان ذاتی طور پر خود معافی مانگے پھر بعد میں مذاکرات ہوں گے امریکن ایک پارٹی کے سربراہ نے کیپیٹل ہل پہ ایک حملہ کروایا جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے ان کو اٹھارہ سال کی قید ہوئی ہے اٹھارہ سال مجھے اور میری فیملی کو بتا لو باکی ورکر اور پارٹی اوزان بھان میں جائیں وہ بھلے جیلوں میں سڑتے جائے رہے ہیں امران خان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی آگے بڑھتے ہیں خبری ہے زمان پارک میں رستے کھلنے اور قانون کی عملداری بحال ہونے پر یہ ہائشیوں نے خوشی کا اثار کیا ہے شہریوں کو کہہ رہا ہے کہ کئی ماں سے مشکلات کے شکار تھے یہاں تک کہ مریضوں کو ہسپتالوں تک پہنچانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا تھا زمان پارک کی صورتحال کیا بدلی وہاں کے رہائشیوں کی زندگی آسان ہو گئی قانون کے ریٹ قائم ہونے پر شہری خوشی سے نحال ہیں زمان پارک میں امران خان اور ان کے ساتھیوں کے ڈیرے رہائشیوں کے لئے کئی طرح کے مشکلات کا باعث بنے یہاں تک ان کی زندگی اچویرن ہو کھلے رکاوٹیں ہٹی تو رہائشیوں نے بھی سکھ کا سانس لیا کہتے ہیں زمان پارک میں کشیدگی سے ہر وقت خوف کی فضا تھی بیماری کی حالت میں گھر میں قید تھے یہاں سے چھڑکوں سے نکلنے دی دیا جاتا تھا ہے ہر طرف ڈنڈا بردار اس کے کاموں سے اگر دیکھیں تو اس نے پاکستان کا کچھ بنایا نہیں ہے پاکستان کو ہمیشہ انتشار کی طرف لے کر گیا ہے راستوں کی بندش کے باعث طلبہ کے لئے سکول اور کالج جانا بھی مشکل تھا رکاوٹوں کے باعث ان کا قیمتی وقت ضائع ہوتا تھا شہری نو گو ایریا ختم کرنے پر حکومت کے مشکور ہیں باندھ رہا تو کام پہ جانے سے بیٹھے رہے گھر میں تو پاکے بڑھ گئے اور اب ہاں بھی تین بڑی مصافر سانگ تھے بیمار آدمی دوسر سمام الحمدللہ وہ بھی دعائیں دیتے ہیں یہاں کے بہت حالات جدے سے اتنے تنے گندے لوگ تھے کہ ہمیں یہاں سے جانے دیتے تھے سکول کے راستے بانتے ہیں سکول بھی ہم جانے سکتے تھے بہت مشکل سے جاتے تھے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی بار یہاں مسلح افراد دیکھے جو قانون کا سرعام مزاک اڑاتے رہے مان پارک کے رہائشیوں نے کہا کہ عمران خان نے پاکستان کے لئے کچھ نہیں کیا بلکہ ملک کو صرف انتشار کی طرف دھکیل دیا اس سے صرف مشکلات پیدا ہوئیں